آج ہم سٹیڈی کریں گے فلیگ آف پاکستان کے بارے میں یعنی پاکستان کے جھنڈے کے بارے میں جیسے یہاں پر ہم اپنے سامنے پاکستان کا فلیگ یعنی پاکستان کا جو جھنڈا ہے وہ دیکھ رہے ہیں اب اگر ہم پاکستان کے فلیگ کو دیکھیں یعنی جھنڈے کو دیکھیں تو اس میں ہمیں نظر آتا ہے کہ دو رنگ ہیں ایک یہ جو کہ ہم دیکھ رہی ہیں جو کہ ڈارک گرین کلر ہے تو ہم کہیں گے کہ جو پاکستان کا جو فلیگ ہے وہ ڈارک گرین اور ساتھ میں جو دوسرا رنگ ہے وہ کونس ہے وائٹ یعنی کہ سفید تو گہرا سبز اور سفید رنگ کا ہوتا ہے ہمارا فلیگ یعنی کہ ہمارا جھنڈا جیسے کہ یہاں پر ہم اپنے سامنے تصویر میں بھی دیکھ رہے ہیں اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو گہرا سبز رنگ والا حصہ ہے اس کے اندر چاند اور ستارہ موجود ہے یعنی کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں کیا نظر آ رہا ہے کریسنٹ کریسنٹ جو ہے چاند کی یہ والی جو شیپ ہے جو ہمیں ہمارے جھنڈے میں نظر آتی ہے اسے کہا جاتا ہے کریسنٹ جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے نیا چاند ہوتا ہے اس طرح کی جو شیپ ہے اس طرح کی جو شکل نظر آتی ہے اسے کریسنٹ کہا جاتا ہے اور یہاں پر ہم دیکھ رہی ہیں کہ کیا موجود ہے سٹار یعنی کہ ستارہ تو جو ہمارا فلیگ ہمارا جو جھنڈا ہے وہ کیا ہے وہ گہرا سبز اور سفید رنگ کا ہے اور اس کا جو سبز حصہ ہوتا ہے وہاں پر چاند اور ستارہ موجود ہے جیسے کہ ہم بات کر رہی ہیں کہ ہمارے جھنڈے میں سبز رنگ موجود ہے اور سفید رنگ موجود ہے تو یہ جو سبز رنگ ہے یہ کیا ظاہر کرتا ہے تو یہاں پر ہم دیکھ رہی ہیں کہ جو سبز رنگ ہے وہ ظاہر کرتا ہے مسلم پاپولیشن کو جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ جو ہمارا ملک پاکستان ہے یہ ایک مسلم کنٹری ہے یعنی کہ یہاں پر مسلمانوں کی تعداد جو ہے وہ کافی زیادہ ہے اسی لئے ہم دیکھتے ہیں کہ جو سبز رنگ ہے وہ ہمارے جھنڈے میں زیادہ ہے جیسے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اتنا حصہ ہمارے جھنڈے کا جو ہے وہ سبز رنگ کا ہے جو کہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ ہمارے ملک میں جو ہیں وہ مسلمانوں کی آبادی ہے جیسے یہاں پر اس تصویر میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا جو ملک ہے وہ کیا ہے وہ مسلم ملک ہے جہاں پر یہ مختلف ہم دیکھ رہے ہیں کہ مساجد بھی موجود ہیں اور یہاں پر مسلمان جو ہیں وہ نماز ادا کر رہے ہیں اب اگر ہم اپنے فلیگ میں اپنے جھنڈے میں سفید رنگ کی بات کریں جیسے کہ یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ سفید رنگ موجود ہے تو سفید رنگ جو ہے وہ ظاہر کرتا ہے نون مسلم پاپولیشن کو یعنی کہ وہ لوگ جو کہ غیر مسلم ہیں اور پاکستان میں آباد ہیں وہ بھی پاکستان کے شہری ہیں تو جو ہمارے فلیگ میں ہمارے جھنڈے میں یہ جو سفید رنگ ہے یہ ظاہر کرتا ہے غیر مسلم آبادی کو اور جو نون مسلم ہیں یعنی کہ جو مسلمان نہیں ہیں اگر ہم ان کی بات کریں تو مثال کے طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں کرسچن آبادی یعنی کہ جو عیسائی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں عیسائیت سے وہ بھی موجود ہیں جنہیں ہم عیسائی یا کرسچن کہتے ہیں تو یہاں پر ہم ان کی عبادت گاہ دیکھ رہے ہیں جسے کہ چرچ کہا جاتا ہے اور یہاں پر ہم اپنے سامنی ایک اور تصویر میں دیکھ رہے ہیں کہ ایک جو کرسچن ہے ایک عیسائی جو ہے وہ چرچ کے اندر موجود ہے اور وہ اپنی عبادت کر رہا ہے کرسچن کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہندو کمیونٹی بھی پاکستان میں موجود ہے ہندو کمیونٹی جیسے کہ یہاں پر ہم اپنے سامنے ایک تصویر لے آئے ہیں جو کہ بتوں کو پوچھتے ہیں تو ان کا جو مذہب ہے وہ کیا ہے وہ ہندویزم ہے وہ ہندو ہیں اور یہاں پر ہم اپنے سامنے ایک اور تصویر لے آئے ہیں جسے کہ مندر کہا جاتا ہے یا پھر ہم کہتے ہیں کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر ہندو جو ہیں وہ اپنی عبادت کرتے ہیں تو ان کے جو مندر ہیں ہندو کے وہ اور کرسچنز کی جو عبادت گاہی ہیں چرچ وہ بھی پاکستان میں موجود ہیں اب اگر ہم بات کریں کہ ہمارے پرچم میں میں موجود یہ جو چاند اور ستارہ ہے یعنی کہ جو کریسنٹ اور سٹار ہے اس کا کیا میننگ ہے اس کا کیا معنی ہے تو ہم دیکھتے ہیں اس کا مطلب ہے پروگریس اینڈ لائٹ یعنی کہ جو ہمارا ملک ہے یعنی کہ جیسے جیسے وقت گزرتا جائے گا تو ہمارا ملک جو ہے وہ ترقی کرے گا آگے بڑھتا جائے گا پروگریس جو ہے وہ ترقی کو کہتے ہیں تو یعنی کہ جو چاند اور ستارہ ہے وہ ہمارے پرچم میں ہمیں امید دلاتا ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہم مزید ترقی کرتے جائیں گے اور پاکستان جو ہے وہ مزید روشن ہوتا جائے گا تو ہم نے دیکھا کہ جو ہمارا پرچم ہے ہمارا جو جھنڈا ہے اس میں جو سبز رنگ ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ مسلمانوں کا جو ملک ہے اس میں مسلمان زیادہ تعداد میں موجود ہیں اور جو سفید رنگ ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ ساتھ یہاں پر کچھ غیر مسلم بھی موجود ہیں اور ان کی عبادت گاہیں بھی پاکستان میں موجود ہیں جہاں پر وہ اپنی مرضی سے عبادت کرتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہمارے پرچم میں سبز رنگ ہے اس میں چاند اور ستارہ موجود ہے یہاں پر یہ جو چاند ہے اسے حلال یا کریسنٹ بھی کہتے ہیں کیونکہ یہ جو شیپ ہے اس شیپ کو ہم کہتے ہیں کریسنٹ اور ہم نے دیکھا کہ چاند اور ستارہ جو ہے ہمارے پرچم میں وہ ایک امید ظاہر کرتا ہے وہ ہمیں بتاتا ہے کہ ہمارا ملک جو ہے وہ ترقی کرے گا اور ترقی کر رہا ہے تو سٹوڈنٹس آج ہم نے سٹیڈی کیا فلیگ آف پاکستان یعنی پاکستان کے پرچم پاکستان کے جھنڈے کے بارے میں موسیقا